مرحبا 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 جمیل سلائی جزیل الاطائی مجیب دعائی حمیم الہسان سریع الحساب شدید الحقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشد ونلا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لا مثال لہو ولا نزیر لہو ولا نتہ لہو ولا مثل لہو ونشد ونسیدنا ومولانا وسندنا محمد عبد ورسول اللہم صلح علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہما فی الگار اذ یکول لصاحبی لا تازن ان اللہ معنا صدق اللہ لخالق المولانا لازیم ونہن ولا ذالک من الشائدین والشاکرین والحمدلللہ رب العالمین مہترم بزرگو اور عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر ہے اللہ تبارک وطالعہ دا کہ جس نے حمد بخشی توفید بھی عطا فرمائی اور نبی کریم رعوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر میں کر رہاں تسی سن رہے ہو اور ہجرت دا انوان پچھلے جمعے توالے سامنے شروع کیتا میں مدینہ منورہ پہنچن تک کوشش کرنگا کہ آج دے خطبے دے اندر میں اجمالی طریقے نال بیان کر سکا پچھلے جمعے سید الانبیاء فخر موجودات رحمت للعالمین نور مجسم سید بلد آدم فخر بنی آدم مالک کونوں مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کروں بار تشریف لے آئے حضرت ابو بکر صدیق دے کار پہنچے اونا نو نال لے کے گارے سو رچ پہنچے ایتھوں تک میں پچھلے جمعے بیان کر چکے ہوں تین دن اور تین راتان سرکار گارے سو رچ رے ہیں اور دو گارہ ایسیاں نے کہ جنہ دی نسبت نبی پاک دے نالے ایک گارے ہرا جتھے وئی نازل ہوئی پہلی وئی اور دوسری گار گارے سور اور کیسیاں اے گارہ نے پانچے سال نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارے ہراں وچرین جبریل ایتھیں ہی آندھرے ہیں اور ترے دن ترے راتان نبی پاک گارے سور چرین ایتھیں جبریل ایک بار ہی آئے ہیں اور میں اگے جاگے دسانگا کیوں آئے ہیں غار نصاف کر لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق دی چولی وچ سیر رکھے لیٹے نے تھوڑا یہ ٹیم گزرت ہے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر ذرا بار چاہتی مار تو آنے میں تسیہ پچھلے جمعے کہ جدوں نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق غار دے اندر آندے نے غار اندروں اچھی ہے بے کے نیمے آؤں کے ویکھنا پہندہ بارال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لیٹے نے آپ نو نظر آریا بار دا منظر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے اونا نو نظر نہیں آریا تے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ذرا بار دے تیانما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وآلہ نو نے جس ویلے بار ویکھیا آپ نے نبی پاک نو جب بھی مار لئی نہ لے چمدے جاندے نے نہ لے روندے جاندے نے اور عرض کردے نے یا رسول اللہ جدوں سی اندر آئے ہیں غار دے اندر رستہ بربل صاف سی ان جدوں سی آکے بے گیا بار مکڑی نے جالتان دیتا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ ساٹھی حفاظت فرمارے مکڑی نے جالتان دیتا ہے جالالا دیتا ہے پتائے چل دے کہ اندر کوئی نہیں اگر کوئی آکے گارتے مو دے گول کھلو جاندے اوے مکڑی دے جالے نوے کے واپس ٹور جائے گا مکڑی نے جالتان دیتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اس مکڑی دے نا دی سورت نازل کر دیتی مکڑی نو کہن دے نے انکبوت انکبوت عربی اچھ مکڑی نوے پوری سورت اللہ نے اپنے قرآن اچھ نازل کر دیتی مکڑی دے نا دی کہ رابنو اینا پساند آیا ایدہ جالا لانا کہ اللہ پاک نے فرمایا پوری دنیا دے اندر جتنے بھی مکان نے او نہ سارے مکانا بچوں کچھا مکان مکڑی دے بڑے بڑے علی شان مکان نے میں بنا ہے جنہیں جو گا ماں تو ساں بنا ہے جنہیں جو گے ہو جنہیں بھی مکان نے اے نا سارے مکانا بچوں کچھا مکان مکڑی دے اے اللہ دی قدرت ہے اللہ پاک دی مہارت ہے کہ مکڑی کو نو کاملے لے مکڑی دا جالا تاننا اللہ پاک نو اے نا کو پساند آیا ہے کہ اللہ پاک فرما دے نے نہیں مکڑی دیا زینا دیا تندہ اے نیا پاکیاں نہیں جنہ میں تیرے جالے نو پکا کر دیتے بڑے بڑے ٹینک بڑے بڑے مورچے بڑے بڑے آئٹم بامب او کام نہیں کر سکتے جیڑا کامل رابنے مکڑی کو لونے ہے اے مکڑی نے نبی پاک دی خدمت کی تھی جنہیں جو کی ہے سی انہیں خدمت کر دیتی تے راب اس بندے نو زایا نہیں کرتا جیڑا نبی وہاں سے کچھ کرے اس بندے نو راب زایا نہیں کرتا بلکہ اللہ اور جی راضی ہو یند ہے مکڑی نے نبی پاک دی خدمت کی تھی راب راضی ہویا پوری صورت اید نادی نازل کر دیتی نبی پاک آس سے کوئی بھی کچھ کرتے او دا ایمان مضبوط اسلام پک ہے دین پک ہے او اندروں باروں پک ہے جیڑا نبی پاک وہاں سے کچھ نہیں کرتا او دا دین کیسا ہے او دا اسلام کیسا ہے او دا ایمان کیسا ہے اللہ پاک نے فرمایا لوئے دیا زیرا دیا تندہ اینیا مضبوط نہیں جنیا مکڑیے تیرے جالے دیا میں تندہ مضبوط کر دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ذرائع سپاسےوں چاہتی مار بار وال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نوہ نے سپاسے چاہتی ماری آپ نے کی ویک ہے حضور نوہ عرض کر دینے یا رسول اللہ کبوتر بیٹھے نے اور کبوترانے آنڈے بھی دیتے نے آنڈے آنڈے ہوتے کبوتر بیٹھے ہوئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ساڑھی فیر مدد کی تیئے ایک دن بھی گزرے آگار مار دے اندر جلدوں دوسرا دن بھی گزرن والے اور شامہ پین والیاں نے کچھ بندے لپدے لپدے نبی پاک نو لپدے لپدے غار دے مو تک پہنچان دینے اور ایک دوجھے نالک نہ کر دینے کہ محمد نو زمین نکل گئی ہے یا محمد نو اسمان چوکے لے گیا ہے گارے راویج بھی پہنچے آسان ہوتھے بھی نظر نہیں آیا اور مکہ بھی چانٹ ماریا ہے اور ایک ایک مکان چھانٹ ماریا ہے اور دکانہ بھی بیگ بیٹھے ہیں تھڑے بھی بیگ بیٹھے ہیں پورے مکہ اندر محمد سنو نظر نہیں آیا اللہ جانے اسمان چوکے لے گیا ہے یا زمین کدھرے لے گئی ہے ایک اللہ باتاں ہو رہی آسان اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک اللہ سنیاں تے نبی پاک انہوں عرض کرتے نے یا رسول اللہ کافر آئے نے سانو لابدیاں لابدیاں تے اگلنا باتاں بے کرتے نے او سانو لبن واسطے آئے نے حضور نے فرمایا اے ابو بکر غام نہ کر او سانو لبن واسطے آئے نے غام نہ کر اللہ ساٹے نہ لے اور نہ بندیاں بجوں کچھ بندے کہن لگے گار تک آگے ہیں آزرا اندروں جا کے چاہتیم آ رہی ہے اگے کی لگے ہیں مکڑیدہ جالا تے راہے چکبو ترنے او نا دے انڈے نے اندر بڑا لبل ہے آزرا گار دے اندر بھی چلیے ہوڑے اندروں انہوں ایک سیانہ بول کے اندر ہے تیری تے مد ماری گئی ہے اگے مکڑیدہ جالا ہے کبو ترنے ہونا دے انڈے نے اگر ہو اندر ہوں دے تے مکڑیدہ جالا نہ ٹھوٹے آن دا اے جیڑا بولے ہیں اے اوے جیڑا حضرت بلال تے ظلم کرتا رہے ہیں امیہ بن حلف او ایک دوجہ دا موجود آن لگو تینوں تے راتی نظر نہیں آن دا تو تے ٹوڑتا ٹوڑتا ڈیک پہننا ہے مزاق بنایا ایک دوجہ دا اور واقعی اگے جالا ہے کوئی اندر لنگیا ہوئے دے جالا ٹھوٹے آن دے جدو ایک اللہ اور یعظان کے اندر چلئے حضرت ابو بکر صدیق سب قیدیو رضی اللہ تعالی نوڈی کفیت سنان لگاما حضرت ابو بکر صدیق دے بارے سیرت نیاں کتاب آن دازدیاں نے اور تاریخ نیاں کتاب آن دازدیاں نے جدو انا نے ارادہ کیتا کہ گھار دے اندر چلئے اندروں جا کے بیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نوڈا ایک رنگ آن دا سی دوجہ رنگ چلا جند ہے چیرے دا رنگ بدل جند ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک انہوں جب ہی پا لندے نے اپنے بازوں میں چلے لندے نے اور اکھاں بند کر لندے نے فکر کر دے نے یا رسول اللہ جے اندر آگے تے کی بنے گا جے انا نے سانو اندر ویخ لیا کی بنے گا علامہ اکرام فرما دے نے حضرت ابو بکر صدیق نو اپنی فکر نہیں سی نبی پاک دی فکر ہے نبی پاک دا غم میں حضرت ابو بکر صدیق نو ایک کوئی کال دا خطر ہے کتنے نبی پاک انہوں نقصان نہ پہنچ جائے یا رسول اللہ اگر ہو اندر آجان دے نے تے تو آنو بیخ لین کہ یا رسول اللہ فرگی بنے گا ایک گھلا باتاں نبی پاک نال حضرت ابو بکر صدیق کر دے نے تے اللہ پاک جبریل نو پیج دے دے اللہ پاک فرما دے نے اے جبریل میرے یار کل چلا جا تے عوضہ جڑا یار عوضی جا کے گل سنا جبریل آن دے نبی پاک کل وی لے کے جبریل آن دے نبی پاک کل قرآن لے کے آج جبریل قرآن لے کے نہیں آیا آج جبریل کوئی وی لے کے نہیں آیا حضرت ابو بکر صدیق واسے جبریل پیان دے لوہوں نے جیڑی گالے کی تھی سن لو وہ اللہ اکبر جزاک اللہ جی میرے پاک آج میں ہواہاں میں چکے ہوں اٹھ رہے ہیں میرے ابباجیاں دے بدرگ دوست دروگا صاحب کھیا لی تو تشریف لے آئے ہیں آج اینا دے نال میرے بے ذکرانٹا ہی میں خوش ہو گیا ابباجیاں دے بدرگانو بے کے دعا کرو اللہ پاک اینا نسے شفاہ اطاف فرمانو اینا دے نال ایک اور سا تھی آئے ہیں دل نہیں کردانا اسے دعا کرانا چلو کوئی نہیں اونہ نو لے کے آئے ہیں اینا دا بھی ذکر کردانے ہیں اللہ پاک اینا نو جزا ہے خیرت آف فرمانو کہ دروگا صاحب نو لے ہیں تے پلاوے دروگا صاحب دا اینا دے نال آئے ہیں چلو ہوتے بزرگ بندے نے تسیدے جوان جانو تو آنو کہا دا حضرے آیا کرو مسجد اندر مسجد ہی رونہ کو بڑی میرے بانی جزا کردانا اے مسید یاد کردیے اپنے نمازیاں جزاک اللہ جمعی رکھا سیدنا حضر جبریل علیہ السلام جیڑی گل کرن لگے نے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر و گل نازل فرما دی تھی حضر جبریل علیہ السلام نے نبی پاک نوہا کے جیڑی گل سنائیے حضر جبریل ارز کردے نے یا رسول اللہ اللہ پاک نے فرمایا ایز ہما فی الواری ایز یکو لولی صاحبی ہیلا تازن ان اللہ مانا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے ملاڑ لے نبی کہہ دے اپنے لڑ لے یار ستی کرو تسی میرے لڑ لے نبیو تسی میرے یارو تو اے تو آڈا لڑ لاب پیارا ابو بکر شدیق یارے اللہ پاک فرما دینے میں تو آڈا لڑ لاب پاک فرما دینے اللہ پاک فرما دینے کہ تسی گھام نہ کرو اللہ کیسا کہتے سن مگر نہیں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب گھام نہ کر ان اللہ مانا اللہ ساڈے نہ آ لے مانا اے دعا واسطے بولے آگے اللہ اپنے یار واسطے بھی بول سکتا سی اپنے محبوب واسطے بھی بول سکتا سی مگر نہیں اللہ اپنے محبوب واسطے بھی اگوں اوہ دے یار واسطے بھی حضرت ابو بکر شدیق نو خوف نہیں سی غم سی غم اپنا نہیں نبی پاک دا نبی پاک دا غم سی خوف ہوں دے اپنا اپنی جان نو خطرہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا اے سوٹا پھڑ نہیں پوچھیا اے کی یہ موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی تھی یا اللہ سوٹا ہے اوہ سوٹا زہاب آنے گیا موسیٰ علیہ السلام ڈردے رہے اللہ پاک نے فرمایا لا تفف اے موسیٰ نا خوف تھا نا ڈر اے تھے جڑا لفظ بولیا گیا لا تحزن تحزن دا مانا غم یعنی حضرت ابو بکر شدیق نو غم میں خوف نہیں موسیٰ علیہ السلام نو خوف ہے اللہ پاک نے فرمایا لا تخف نا ڈر نا خوف ہا تے حضرت ابو بکر شدیق نو خوف نہیں اللہ نے فرمایا لا تحزن غم نہ کر غم قد ہے اپنا نہیں نبی پاک دا غم ہے اینہ نو نقصان نہ پہنچ جائے حضرت ابو بکر شدیق دا دے کرانا ہوئے جڑا نبی پاک دے قربان ہی قربان ہے ترے ساتھ ترے دن ترے راتا نبی پاک گار بیچنے اٹھ نو بریاں دی بیٹی حضرت اسمان سب کیا دے رضی اللہ تعالی عنہ اوہ خانہ لے کے نبی پاک باستے آ رہی اور غار سور سکولٹی ہی اس جگہ تھے حاجیاں نو جان نہیں دین دے کہ جیڑا اٹھے گیا ہے پھر اٹھے ہی ٹھو رہی ہے اوہ پہاڑ سیتا ہے انج انج پہاڑ ہے بلکل سیتا آپ رابنا نا پہندہ اٹھے جان باستے تے ویکھو حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ترے دین کیویں جان دی رہی ہے جے حضرت ابو بکر صدیق نبوت واسطے قربان نے اوہ نا دا بیٹا بھی نبوت واسطے قربان ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی بھی نبوت واسطے قربان ہے اے پورا کران نہیں قربان نہیں مل ہے ذرا شان ملعدہ فرماؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ترہ دن ترہ راتہ نبی پاک دنال موجود نے ایک رات میں راج والی جدوں اللہ تے ادا محبوب دونے کلے نے تی جا کوئی نہیں اور اے رات غار والی ہے اے تھے بھی دونے کالی کملی والا اور نالو نادا دوستہ زد ابو بکر صدیق ہے میں راج دی رات نو اللہ کا لائے اللہ کا لائے کرتا ہے جو دلوے چند ہے اللہ نے کتیاں جو نبی پاک دے دلوے چاہیاں نبی پاک نے اللہ نال کی تیاں اللہ نے راج راج کے اپنے دل دیاں گلہ کی تیاں تے نبی پاک نے اپنے دل دیاں گلہ اللہ نال کی تیاں اس مقام تے اللہ پاک اپنے محبوب نو لے گیا جتے نہ بندے نہ بندے دی ذاتیں جتے نہ موسمیں جتے نہ دنیں جتے نہ راتیں صرف دوستیاں ایسیاں نے ایک اللہ رب العزت ہے اور دو جاں زونہ مصطفیٰ ہے اے دو زاتان کلیاں نے اے نال ایک دوجہ نوے کے اے جو دل کی تا اللہ نے کلہ کی تیاں جو دل کی تا نبی پاک نے کلہ کی تیاں او ملہ توں کیوں پہا سڑھ رہے کے راز نیاز کی ہوئے نے اللہ نے کی گلہ کی تیاں تے نبی پاک نے گڑیاں گلہ کی تیاں نے اللہ پاک فرما دے نے فاؤہا جو میرا دل کی تا میں کی تیاں نے جو میرے یار دا دل کی تا انہیں کی تیاں نے اللہ نے رپھڑی مقاضی تے تو اپنے تکے لانے تو اپنے ٹیوے لانے اپنے انتازے لانے کہ اللہ نے انہیں لاکھ گلہ کی تیاں نے اللہ نے انہیں ہزار گلہ کی تیاں نے اللہ پاک فرما دے نے میرا جو دل کی تا میں کی تیاں نے میرے محبوب تھا جو دل کی تا انہیں کی تیاں نے اے راز نیاز او مسلمانہ محضت ابو بکر صدیق تھی گل پیا کرنا ایک رات میں راج والی اے او تھے بھی دونے اے رات غار والی اے اے تھے بھی دونے او نا دعا تا ذکر بھی قرآن اچھا گیا اے نا دعا تا ذکر بھی قرآن بچھا گیا مگر اللہ پاک فرما دے نے میں ابو بکر صدیق تا ذکر ایسا کر دیتا ہے کہ کوئی بھی اے نا دی صحابیت دا انکار نہ کرے کوئی بھی اے نا نو اے نا دا من کرنا ہو جاوے کہ ابو بکر صدیق صحابی نہیں سی ابو بکر صدیق نے کلمہ نہیں سی پڑھیا اللہ تے اللہ ملک یوں پے اللہ تعالی دلان دے راز جان دے دلان دے پیت جان دے اللہ پاک انہوں پتہ ہے چودہ چودہ بھی صدی جدو آئے گی میرے ابو بکر صدیق دے من کر بھی آنگے میرے ابو بکر صدیق دے مخالف بھی آنگے میرے ابو بکر صدیق دے کرانے دے گی مخالف آنگے اے نا دے بارے پانکنگے اللہ پاک فرما دے نے کار دی چیڑی راتے میرے ابو بکر صدیق دے شان میں نا کو اچھا کر دیتا ہے کہ کوئی دیئے دا انکار نہیں کر سکتا سبحان اللہ ایز یکولو لی صاحبی ہی صاحب دا لفظ بولیا گیا ہے صاحب دا مانے ہیں صحابی کی مانے ہیں صحابی حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر آگیا ہے ایز یکولو لی صاحبی ہی جو تو ایک صاحب کی ریاضی لا تاہ جان غام نہ کر ایک صاحب کی ریاضی غام نہ کر او صاحب کونے اللہ پاک فرما دینے او جڑا صاحب او ابو بکر صدیق قرآن نے عظمت بیان کر دیتی قرآن نے شان بیان کر دیتی قرآن نے رتبہ بلند کر دیتا قرآن نے بلندی بیان کر دیتی ایز یکولو لی صاحبی ہی صاحب دا ذکر کار کے حضرت ابو بکر صدیق دی صحابیت ثابت ہو گئی اسی الحمدللہ نبی پاک دا کلمہ پڑن والے حضرت ابو بکر صدیق نو صحابی ماننے آگا کو وہ سنما الحمدللہ جیڑے نہیں مانتے اللہ نے انہ دا ذکر کار دیتا ہے کہ میرا ابو بکر او ہے کہ جیڑا صحابی صحابی اسی او ہے جیڑا میرے محمد دا نام لین والے میرا ابو بکر اوے کہ جیڑا میرے محمد قربان ہونو والے میرا ابو بکر اوے کہ جیڑا دنیا دے اندر بھی میرے محبوب دے نالے جو دنیا تو چلا گیا عوضوں بھی میں ابو بکر دے محبوب نوی ایک کر دیتا ہے نبی پاک دین آل حضرت ابو بکر صدیق لیٹے نے لِسَا ہی بھی ہی اللہ نے فرمایا یہ صحابی سی اور ایک اور بات ہجرت دا واقعہ بھی سنا مانگا مگر اے جڑے ویچ مسئلے مسائلے ضروری نے پتہ لگے نبی پاک نہ جڑی ہستی یہ وہ دا ذکر رب نے کنہ کو کر دیتا ہے سانی اسنین ایزو ما فی الغاری سانی اسنین سانی کے اندے نے دوسرے نو اس نین دوسرے بچوں دوسرے نو میرے پا نہیں جڑا کرنا سانی دوسرا اے آن دے نہیں اے دا سانی نہیں کی مطلب ہے اے دے ورگہ دوجہ کوئی نہیں اس نین اے دے دوسرے اے دے نال دوسرے سمجھ گئے ہو دوسرے میں سے دوسرا سانی دوسرا اس نین اور جڑا دوسرا ہوتے بچوں جڑا دوسرا ایک ہوگے نبی پاک ایک ہوگے حضرت ابو بکر صدیق سانی دوسرا اس نین دوسرے دوسرے وچوں دوسرا اے تھے بات اے ہے کہ اللہ تعالی نے سانی اس نین دا ذکر کی تہے اپنے محبوب دا ذکر ہی کر دیں دا نبی پاک دا سانی اس نین کیوں آنکھے ہیں پتا چلے کہ میرے محبوب دے نال ابو بکر بھی سی میرا محبوب کلہ ہی گار بچ نہیں سی اور دوسرے وچوں دوسرا یعنی اللہ پاک نے اپنے نبی نو اول نہیں بنایا دوسرا بنا دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو اول نہیں بنایا دوسرا بنا دیتا ہے کہ تیرے اللہ اپنے محبوب نو پہلے نمبر تے لے آرہے ہیں کہ تیرے اللہ حضرت ابو بکر صدیق نو پہلے نمبر تے لے آرہے ہیں میں سمجھانا مقام ہے اللہ تو بات زیادہ نبی پاک دا مگر اے جڑا ہی جڑتا واقعہ ہے اے دے بیچ اللہ تعالیٰ آپ نے محبوب نو کدی دوسرے نمبر تے کدی عزت ابو بکر صدیق نو پہلے نمبر تے مسالہ دے کہ سمجھان لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دے حکم دے نال جو دوں اپنے کروں بار تشریف لے آئے ستہ سے ابو بکر صدیق دے دروازے دے پہنچے پہل کی دروئی بولو حضور بلو حضور نکلے نمبر پہل کی تھی حضور نے تھے حضور اول آئے حضرت ابو بکر صدیق نو ملے حضرت ابو بکر صدیق دوسرے نمبر تے آئے کاردے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وطالہ نو ساب دو پہلوں اپنی خڑکی وچوں بار نکلے نبی پاک پچھے نے اے تھے حضرت ابو بکر صدیق نو پہلا نمبر دیتا نبی پاک بہار بچوں بار تشریف لے آئے نبی پاک نو دوسرا نمبر دیتا بھائی میں نبی پاک اللہ معاف کرے حضرت ابو بکر صدیق دا درجہ زیادہ نہیں پیا کرتا اللہ معاف کرے میں جی گل سمجھا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق دی شان عظمت دیکھو میں او بات کر رہے ہیں اور کولو نہیں کرتا کتابہ میں چھ لکھی ہے او میں پڑھ دیکھو سنانا اور میں پڑھ کے زینو کٹ نہیں دین دا میں پھر غور کرنا فکر کرنا اس چودہ سو سال پہلنا اس دور اچھ جاننا سوچ نا کہ کی مطلب ہے اس گالدہ کی مطلب ہے اور پورا آفتہ میں سوچ رہنا پڑھ رہنا چھوڑ میں تو آڑے تک لیا حضور پہلو آئے عزت ابو بکر صدیق نو ملے پہل کنے کی تھی نبی پاک نے بعد کون ملے عزت ابو بکر صدیق اے پھر دوسرے نو پڑھتے آئے کرو نکلیا کون پہلو عزت ابو بکر صدیق پہلو نبی پاک بعد بچوں اور سفر کر دیا کر دیا عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو نبی پاک ایک جگہ تے اپنے اکند آدھے بٹھا لین دے نے ہون جدھو سفر پہ آند سفر کر دے بین جیڑا بھی ویکھے گا او کنوں ویکھے گا کون پہ چل دے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھے قوے گا اے پہ چل دے نبی پاک تے حضرت ابو بکر صدیق دے کندیاں تے بیٹھے نے رب نے ابو بکر صدیق دا نمبر تھے پہلا لین دا اپنے محبوب دا نمبر دوسرا لین دا پھر بول دے کیوں نہیں حضرت ابو بکر صدیق ساپ کرن پہلو گئن گار نو صاف کیتا ہے ارج کیتا ہے یا رسول اللہ اندر آؤ باد کون گئے نبی پاک گئے نہیں غار ویچ پہلو بھی ابو بکر صدیق نبی پاک بعد ویچ اے جیڑا پہلا نمبر نبی پاک دا دوسرا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا تے کدھرے حضرت ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر اور کدھرے نبی پاک دا دوسرا نمبر اے ہے سانی اس نین اللہ پاک نے سانی اس نین دا ذکر کر کے دو ہنو ملا دیتا اللہ پاک فرما دنے کدھی میرا یار رکھے وے تے او دا یار پیچھے وے کدھی میرا یار پیچھے وے تے او دا یار رکھے وے اے ہے سانی اس نین اے میں تو آنو سمجھا رہے سانی دوسرا اس نین دوسرے وچوں دوسرا قرآن دے دو حرف نے سانی اس نین ایک دوسرے ایک دوسرے وچوں پا سعید دوسرے اے ہے سانی اس نین کدھی نبی پاک اگے نے حضرت ابو بکر صدیق پچھے نے اللہ پاک فرمان دے سانی اس نین کدھی ابو بکر اگے وے میرا یار پچھے وے کدھی میرا یار اگے وے اے دا یار پچھے وے اے ہے سانی اس نین ہجرت ہجرت سن مگر اے جڑے لطف نے اے جڑے نظارے نے اسکر جامی صاحب اے ندا بھی مزا لینا چاہید ہے اللہ نے نازل ہی کر دیتا ہے سانی اس نین دوسرے وچوں دوسرا اے ہے سانی اس نین اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو واسطے اللہ پاک نے تسکین نازل کی تھی سکون نازل کی تا نبی پاک واسطے کیوں سکون نازل نہیں تا اس واسطے مسلمان نبی پاک تے پہلا تو ہی سکون ویچ زن نبی پاک دیے شان اے اے دے دل چھ کوئی پریشان نہیں کوئی خوف نہیں اے سکون بی چنے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق واسطے سکون نازل کی تا فانزل اللہ آسان نازل کی تا سکین آتا ہو اے واسطے سکون نازل کی تا اللہ پاک فرمان دے نے آسان نازل کی تا سکون نو اے دیوہ سے نازل کی تا اے تھے دو دازی کرنے اے تھے ایک دازی کرے سکین آتا ہو آتا دیوہ سے سکون نازل کی تا اہل نازل کی تا اہل کون ہیں حضر ابو بکر صدیق نے اللہ پاک فرمان دے ایسے ایسے لشکر ناظر کی تینے جڑے کافر دیا کر نہیں ویک سکتے اللہ پاک فرما دینے غار دے کول کھلو کے بڑے پروگرام بنا دینے و جالہ کالیمت اللہ زینہ کافر و سفلا بڑے کلمات بیان کر دینے اے بڑیاں گلن کر دینے اللہ پاک فرما دینے و کالیمت اللہ ہی الہلیہ جڑی گالے اچھیوں میری گالے میرا کلام بلندے اللہ پاک فرما دینے اسائنہ کافرانوں نے کام کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق واسر آپ نے سکون نازل کیتا ہے اللہ اکبر کون حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت بیان کر سکتا ہے اور کون انہ دی شان بیان کر سکتا ہے کہ رب نے قیامت تک قرآن ویچ مورالہ دیتیا نے حضرت ابو بکر صدیق دیا کوئی ذکر کرے نہ کرے اللہ اندہ من اپروہ ہی نہیں میں قرآن نوں ابو بکر صدیق دے ایسا نال جوڑ دیتا ہے جتے میرے محبوب دا ذکر آئے گا میرے محبوب دے محبوب ابو بکر دا بھی سکر آئے گا اللہ اکبر مگڑی نے جالا تنیا کافر واپس شلے جان دینے کبوتر جیڑے آنٹیاں دے بیٹھینے ہووی پول کے عرض کر دینے ہووی اپنا رونا سنان دینے اللہ پاک نوں کبوتر پول کے آن دینے یا اللہ دو مگڑی دا ذکر قرآن چکار دیتا ہے انہیں جالا تنیا تیرے محبوب واسطے تو دا ذکر قرآن چکار دیتا ہے اسی بھی تیرے محبوب واسطے آئے گا اسی بھی جنے جو گیاں خدمت پہ کرنے آنٹیاں اصامی اپنا مکانے تھے بنا لے گا اپنے بچڑیاں نوں ایتھے لیندے اسی آنڈیاں نوں بھی ایتھے لیندے اے میرے اللہ دو مگڑی دا ذکر قرآن چکار دیتا ہے جیڑا بھی قرآن پڑے گا او مگڑی دا یاد کرے گا اے اللہ دو ساڈا ذکر نہیں کیتا ساڈیاں جڑیاں قربانیاں نے دو ایندہ ذکر نہیں کیتا اللہ پاک فرما دینے او کبودرو جی مگڑی دا ذکر میں قرآن چکار دیتا ہے اور جیڑا بھی قرآن پڑے گا او مگڑی دا نام لوے گا مگڑی دا ذکر آوے گا گالے یاد رکھے ہو قرآن چکار سکتا ہے تو آٹا ذکر دے قرآن چکار سکتا ہے پر کالنو میرا نبی کالنو میرا لادلا پیگمبر ہے والیلدیاں ظلفان والا مہازا گلبسر دے سرمے والا وزوہ دے چیرے والا کالنو میرا نبی جد دنیا تو رخصت ہوئے گا او دا جیڑا سپس گمبہ دوئے گا او کبودرو مگڑی دا ذکر قرآن چکتا ہے پر تو آٹا ذکر بھی میں قیامتہ کرن لگاوا میں وعدہ کرنا تو آٹے نال ہے کالنو میرا محبوب جد دنیا تو چلا جائے گا اپنے میزار چاہ جائے گا اور او دے گمبہ دے جیڑے کبودر ہونگے میں وعدہ کرنا تو آٹے نال ہے او دو آٹی نسل بھی چو ہونگے اے جڑے سپس گمبہ دے کبودر نے اے آم کبودر نہیں اے او سے نسل دے کبودر نے کہ جنہ نے گارنو گار دے کول اپنا مکان بنایا اے او سے نسل دے کبودر نے آم کبودر نہیں اللہ نے اس نسل نو جاری رکھے ہے جے میرا نبی دنیا ویچ مجود ہے تو ساں پیرا دیتے اپنا آل نہ بنایا میں وعدہ کرنا تو آٹے نال میرا نبی جدو مزار چاہ جائے گا دنیا تو چلا جائے گا او دے مزار دے اتے جڑے کبودر ہونگے تو آٹی نسل بھی چونگے بڑے بڑے کبودر وین دے ہو سونے کیمتی تو کیمتی ہونگا دی نظر پیار جائے سبت گمبت دے تیزرہ تیان کریا جے اے سے نسل دے کبودر جے جیڑے ایس ٹیم بھی نبی پاک دے گمبتے نے گولا دے گول کبودران دے نبی پاک دے گمبت مبارک دے خوش قسمت نے کبودر جتھے نبی رام فرما رہے ہیں اوہ دچھاتے تھے کبودر بھی خوش قسمت نے کبودر ترے دن گزر گئے ترے راتاں گزر گئیاں نبی پاک دے پستر مبارک دے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو ستے ہوئے نے چالی جوان تلواراں والے چالی جوان نبی پاک دے مکان دا جدوں سوے روئی نبیاں دا نبی رام کر دے اے ہو بسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی نو نو بسر دے لٹایا ہے اور اپنی چادر بھی نبی پاک نے حضرت علی نو اتا کی تھی ہے حضرت علی چادر لے کے لیٹے نے جدوں حضرت علی نے چادر چیرے تو لائی او چالی تلواراں بول کے آن دیاں نے اے علی اسی تے نو بے ونے آن اسی تے نبی دے انتدار بیچ سا کہ نبی نو اساں پھڑنا ہے اسی تے نبی دے انتدار بیچ سا نبی باہر نکلے گا تے اسی حملہ کر آنگے حضرت علی رضی اللہ تعالی نو نو پوچھ دے نے اے علی نبی کی تھی گئے ہے اے علی محمد کی تھی گئے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نو فرما دے دے او نبی پاک تا پچھن والے ہو او میرے آقا تا پچھن والے ہو میرے اللہ نے اس مقام پہ پچھا دیتا ہے جتے دوسی پہنچی نہیں سکتے کاٹے شان ہے حضرت علی دی کہ نبی پاک دے بستر تھے لیٹے نے ابو جیل تک اطلاع پہنچی رونا پہ گیا مکہ اندر محمد نکل گئے نے چلے گئے نے اے تھے کوئی نہیں ابو جاہل اپنے ساتھیا نو لے کے او بھی بڑا اکل والا سی ابو جاہل او نے سوچیا کہ کتے جانگے کتے گئے انگے فوراں او دے دماغ چایا کہ نبی ابو بکر تو علاوہ کی نرے ہور نہیں جا سکتا آیا حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تھے دروازہ کھڑکایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت اسماء سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا جزاک اللہ بارک اللہ او کھولے کہن لگا تیرے ابا جی کی تینے بیٹی کہن لگی کہ ابا جی کی تیرے کام گئے پتہ نہیں کا دعا نہیں کہن لگا نہیں تینے پتہ وہ کہن لگی میں نو نہیں پتہ کتے گئے نے اور تیشوش آ کے حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی دے چیرے تھے تھپڑ مار دے اتنا زور دی اور شدت والا تھپڑ ماریا کہ حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی دے کاننے جیڑی والی سی اور لٹھ کے زمینے دیکھ بھئی اس بے ایمان نے رحم نہ کیتا اے جیڑے ظالم نے ظالم اے نا دے دیلاں بیچ رحم نہیں ہوں گا آج اٹھ نو وریاں دی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق دی تھپڑ کھن دیئے تے کالنو کربلا دے میدان اندر اس ریتلے میدان اتے اس خیمے دے اندر چار سال دی بیٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت امام حسین دی بیٹی حضرت سکینہ بھی تھپڑ کھن دیئے او دے کالنو دی والی لٹھ کے دگ پین دیئے فرق اے ہیں اے تھے تھپڑ مارن والا ابو جہلے او سمیدان اے تھپڑ مارن والا شیمرے او بیمانے مگر یاد رکھے ہو اے نو تھپڑ مارن والا بھی جہنمی او نا نو تھپڑ مارن والا بھی جہنمی ابو جہل بھی جہنمی شیمر بھی جہنمی اے واپس ہوئے ترہ دن اور ترہ راتان نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاریاں اینا تینا دینا دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا حضرت عبداللہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ ایک حضرت ابو بکر صدیق دا ازاد کردا غلام آمر بن فہرہ اے دو میں بکریاں چگاندے سن تے شامہ دو بعد غار ویچ اے نا نے آنا نبی پاک انو بکریاں دا تازہ دودھ پیش کردے سن تے نالے مکہ شیر دیاں ریپورٹان نبی پاک انو سنان دے سن کہ آج جو نا دا اے پروگرام ہے ہون انہ نے اے کرنا ہے اے چاندے نے اگلا لاحے عمل اے ہے نبی پاک انو اے دیاری سنان دے سن نبی پاک نے فرمایا اے اونٹھنیاں لے آو جنہ دا اسی پہلوں دا انتظام کتا ہے دو اونٹھنیاں نبی پاک دی خدمت بچ پیش کتیاں گئیاں ایک اونٹھنی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور دوسری اونٹھنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اور مکہ دا ایک یہودی جس دا نام ہے عبداللہ یہودی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید نال پیسے مقرر کر لیں کہ تُو سانو سفر کرانا ہے اسا مکہ چھٹنے عام رستے ہمیں چونی جانا ہے اُس اجار پجار تھا تو جانا ہے جتھو کوئی آندہ نہیں کوئی جاندہ نہیں تے اسی واقف نہیں اُس رستے توں اسی واقف نہیں تے نالے اسی تینو پیسے دیاں گے تے ساڑھا ذکر نہیں کرنا توں کہ سانو لے کے جا رہی ہیں سمجھ گئے کل ایک کنے بندے ہوگے تین نبی پاک چار اونٹھنی تے نبی پاک سوار ہوئے حضرت ابو بکر صدیق دوسری اونٹھنی تے پہن لگے حضور نے فرمایا اے ابو بکر توں میرے نال پچھے آکے پہنے حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک نے اپنے نال بٹھا لیا اور دوسری اونٹھنی تے عامر بن فہرہ جیڑا نبی پاک دا غلام ہے اور تیسری اونٹھنی تے عبداللہ او یہودی عبداللہ بن عریقت دولی دولی قبیلہ سی عریقت اے دے باب دا نام ہے عبداللہ بن عریقت دولی وہ نبی پاک ایک اونٹھنی تے نبی پاک دے نال حضرت ابو بکر صدیق دوسری اونٹھنی تے عامر بن فہرہ اور تیسری اونٹھنی تے او مکیدہ یہودی عبداللہ اے چار افراد نکلے نے مکیوں چار افراد مکیوں نکلے نے اور رسے دے اندر کیڑے کیڑے واقعات رونما ہوئے اور مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں پہنچے میں انشاءاللہ ہوں العزیز اگلے جمعہ بیان کرانگا میں اپنے وعدے دے